اسلام علیکم اتیولا جان ایم جے ٹی وی یہاں اسلام آباد ہائی کوٹ میں سابق فضیر اعظم عمران خان کی تین سال قید کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت جاری ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ایڈوکیٹ امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل آج کے لیے مکمل کیے مگر ابھی ختم نہیں ہوئے ابھی یہ دلائل کل بھی جاری رہیں گے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان جو اس وقت اٹک جیل میں قید ہیں وہ آج اسلام آباد ہائی کوٹ سے ان کو کچھ ریلیف ملے گا اور ان کی سزا جو کہ تین سال کی سزا جو مختصر مدت کی سزا سمجھی جاتی ہیں اس کو معتل کر دیا جائے گا مگر آج الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے اپنے دلائل مکمل نہیں کیے اور یہ معاملہ اب کل تک چلا گیا ہے آج یہ توقع جو تھی کہ عمران خان کی سزا معتل ہو جائے گی توشہ خانہ کیس کی جو سزا ہے وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج دو بجے کا وقت مقرر کر رکھا تھا اور کل ایک سماعت کے دوران یہ حکم دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کی تاریخ میں ایک بجے یہ اپیلیں سنیں اور ان پر کوئی بھی فیصلہ دے مگر وہ جو کوئی بھی فیصلہ ہے اس میں ایک واضح پیغام بھی تھا کہ ان اپیلوں کو خاص طور پر سزا کی معتلی کی جو اپیل ہے اس کو ضرور مصبت انداز میں تیہ کیا جائے وگرنا پھر کل چیف جسٹ عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا تھا اپنے حکم جو جاری کیا تھا کہ دو بجے آج سپریم کورٹ دوبارہ عدالت لگائے گی آج دو بجے دوبارہ عدالت لگیں مگر چونکہ دو بجے تک تو عمران خان کے اپنے ہی وکیل نے سارا ٹائم لے لیا اور دلائل دیتے رہے وہ ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے کے قریب تو اس لیے وقفہ ہوا اور ایڈوکیٹ لطیف خوصہ جو عمران خان کے وکیل ہیں اپنے دلائل مکمل کر کے سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں سنے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹ عمر عطا بندیال کی سربلائی میں جو تین لکنی بینچ رہا ہے جسٹ مزائر نکوی اور جسٹ جمال خان مندخیل پر بھی مشتمل اس بینچ نے مختصر سماعت کی معلوم کیا اور کہا کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کا انتظار رہے گا وہ جو کوئی حکم آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب کچھ خوش قسمت اپیل کنندگان کا انتظار کرے گی کہ اگر ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملتی تو وہ فوری طور پر سپریم کورٹ آ جائیں گے تو آج کے لیے سپریم کورٹ کی سماعت بھی ملتوی ہوئی آج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت بھی ملتوی ہوئی اور جو ایڈوکیٹ لطیف خوشا ہیں وہ تھوڑا سا آج گرمی سردی بھی ہوئی انہوں نے اپنے مدد مقابل جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ایڈوکیٹ امجب پرویر ان کے حوالے سے کہا کہ اگر یہ طویل بحث کریں گے اور لمبا ٹائم لیں گے تو پھر میں بھی طویل بحث کر سکتا ہوں ججمنٹیں پڑھ سکتا ہوں جس پہ چیف جسر آمر فاروق نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ کس نے کتنی بحث کرنی ہے آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے آج ہوا کیا اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کیا تھے موقف کیا تھا اور اس سے پہلے امران خان کے وکیل ایڈوکیٹ لطیف خان خوشا گا کیا موقف تھا یہ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اور کوٹ رپورٹر ٹیرنس جے سگمنی جو کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کو اور عدالتوں کو بھی کور کرتے ہیں تو ٹیرنس آپ بتائیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے اپنے دلائل مکمل کی ہیں بلکہ امجد پرویز صاحب امجد صاحب صرف دو مینٹ صرف آہ ٹھیک آچھا تو امجد پرویز صاحب نے جو دلائل مکمل کی ہیں ان کے دلائل تھے کہ آپ اگر اس سے پہلے ایڈوکیٹ لطیف خان خوشا بھی کافی بولے تھوڑا سا ان کا خلاصہ بھی بیان کر دیں آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہے آج اس میں شروع جب ہوا تو سردار لطیف خوشا نے اپنے آرگومنٹس کا غاز کیا اور انہوں نے یہ بتائے کہ جی اس سے پہلے جو ہیں وہ خواجہ حارس اس میں وکیل تھے لیکن وہ نہیں ہے تو پھر میں ان کی بہاب پہ آرگومنٹس کروں گا تو اس پہ پھر انہوں نے بیسیکلی تو جو نا وہ تین چار چیزیں جو نا انس پہ گراؤنٹس پہ انہوں نے بات کی تے ایک تو سب سے پہلے یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی جو جو آہ کوٹ نے جو نا ہمیں سنا نہیں گیا 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 اور ہمیں جو نا بغیر سنے جو نا انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا میٹر پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے جو تھا یہ جو ایک پروسیڈرل میٹر تھا اس میں انہوں نے الیکشن ایکٹ کا جو نا وہ حوالہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں جو پرویزنز ہیں اس کے مطابق جو نا سب سے پہلے تو یہ معاملہ جو نا بھیجے گا تو پھر سیشن جج جو بھیجے وہ ان کو اس معاملے پر جو نا وہ کاروائی کرے گا یہ معاملہ توشہ خانہ کا ڈیریکٹ سیشن جج کے بال دے دیا گیا تو جبکہ یہ معاملہ جو نا وہ سیشن جج کے بعد بھیج دیا گیا جس میں وہ جو نا ہمائیوں ڈلاور صاحب نے اس سے کیس کو سنا اور پھر جو نا پانچ آگست پہ اپنا فیصلہ کر دیا تو یہ بیسیکلی ان کا جو نا اتراس کو بھی نہیں سنا گیا ان کا حق بھی نہیں تھا بلکل اور اس پہ انہوں نے یہ جو خوصد صاحب نے یہ کہا کہ آہ بار بار یہ کہ بھئی جو میرے گوان تھے چار گوان تھے جو ان کی ہم نے لز دی جس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ہم جو نا وہ کرتنے ٹائم دیتے ہیں لیکن جب میں میں نے کہا کہ جی دو دن آہ کر ٹائم دیں گے تو وہ نیکس ٹیرنگ ہوئی تو نیکس ٹیرنگ میں انہوں نے اس کا جو وہ بھی رائٹ جو نا ویف کر دیا لیکن ساتھ ہی خوصل صاحب نے چیف جسد عمر فاروق کو یہ بھی یاد دلایا کہ یہ گواہان والا معاملہ جو ہے خود چیف جسد عمر فاروق نے اپنے پاس ہی رکھا وایا اور ابھی تک ہائی کوٹ نے اس پر بھی فیصلہ نہیں کیا بلکل یہ انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے پر جو ہے نا یہ ہائی کوٹ جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ انہوں نے ابھی تک اس پر نہیں کیا بلکہ دو تین دفعہ جو ہے نا منٹین نیبلٹی اور جیوریزریکشن کے ایشیوز پر جو نا وہ معاملہ بھیجوائیا لیکن وہ اس چیز کو نظر انداس کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اس پر اپنا فیصلہ کر دیا اچھا اس کے بعد پھر تقریباً ایک گھنٹہ چالیس منٹ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے آرگومنٹس کیے اس کے بعد پھر جو ہے بیریسٹر علی گوہر آئے انہوں نے کچھ اسی قسم کے جو ہے نا آرگومنٹس کی ہے جوریزریکشن اور پروسیجرل اسیوز پر اور اس کے بعد پھر کوٹ نے جو ہے نا وہ پانچ منٹ کی بریک لی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایڈوکیٹ لطیف خوصہ جو ہے تقریباً دو بجے کا ٹائم تھا جی وہ سپریم کورٹ کی طرف چلے گئے کیونکہ دو بجے کا وقت مقرر تھا سپریم کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جو سماعت ہوئی جیسے میں نے پہلے بتایا بڑی مقصر سماعت ہوئی اور شیف جس سے امتہاب اندیال نے کہا کہ ابھی تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تو ہم ان کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں یعنی کہ وہ آہ شیف جسے امتہاب اندیال اور سپریم کورٹ کے دو دوسرے موزے ججز جو ہیں وہ اب ہائی کورٹ کے آہ فیصلے کے شدید منتظر ہیں کہ کب آئے گا اور پھر سپریم کورٹ جو کرے گی اچھا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جس ٹیم پہ یہ دو بجے نا اگزیک تو اگزیک دو بجے جو نا وہ بنچ اٹھ کے چلا گیا اور بنچ جو نا پانچ منٹ کے لیے جو نا وہ اس کے باب جو ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی سن لیتے ہیں کیونکہ سننا تو ضروری ہے نا اب فریق کو نہیں سنیں گے تو پھر کل شکاید ہوگی نہیں سنا گیا تو اس کے بعد پھر جب بریک سے واپس آئے اور پھر انہوں نے جب وہ امجد پرویش صاحب آئے اور امجد پرویش صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے انجد پرویش صاحب آئے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جو نا کیونکہ آئے کوٹ نے مجھے تو آئے میں نے دو ہفتے کے لیے ٹائم مانگا تھا لیکن کوٹ نے مجھے صرف جو نا دو دن کا ٹائم دیا تھا تو وہ اور صرف ایک ہی دو ایشیوز پہ آئے ٹائم مانگے تھا لیکن یہاں پر جو نا انہوں نے آئے لطیف خوصہ صاحب نے چھے گراؤنڈز جو نا وہ اب اب کر دی تو اب مجھے بھی جو نا کم از کم مزید ٹائم چاہیے کہ میں ایشیوز پہ لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا چیز پہ اپنا فوکس کیا انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو سٹیٹ ہے جو کہ ریاست اس کو جو نا وہ نوٹس نہیں دیا گیا فریق ہی نہیں بنیا گیا ہاں اس میں اپیل جو دائر کی لطیف خوصہ صاحب نے اس میں ریاست کو فریق ہی نہیں بنیا اور نہ ریاست کو اس کو جو نا وہ نوٹس کو ایشیو اس طرح کے نہیں کیا گیا جبکہ جو انہوں نے دو چیزیں والے دیئے سیکشنز چار سو سترہ سی ار پی سی کا اور چار سو بائیس جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اپیل ہوتی ہے اگینسٹ اکوٹل اس میں بے شکر اگر آپ سٹیٹ کو نہیں بھی بناتے ہیں تو کیونکہ وہ دیفنیٹلی وہ اکوٹل کے اخلاف ہوتی ہے تو وہ سٹیٹ کو نہ بھی بنائے تو وہ کسی بھی سزا کے بعد یا کوئی شخص اگر ایک دفعہ جیل چلا جائے تو اس کے بعد جو اپیل ہوتی ہے اس شخص کی ملزم کی اس میں ریاست کو سٹیٹ کو فریق بنانا لازمی ہاں لیکن اس جو کیونکہ دو قسم کی اپیلز ہیں ایک اپیل اگینسٹ ایک اپیل اگینسٹ اکوٹل تو اکوٹل کے خلاف تو تو سٹیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر کنوکشن سے خلاف ہے تو کیونکہ کنوکشنز جو ہوتا ہے وہ اکیوز وہ سٹیٹ کی کسٹیٹی میں ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جب تک کہ وہ آپ اس کو نوٹس نہیں کریں گے اس کو سنیں گے نہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے نا یہ اپیل کو جو نا ریسائٹ کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے پھر انہوں نے وہ بیسک کافی ساری ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا پھر اس کے بعد جسٹس جہانگیر نے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ہمیں جو ہے نا یہ بتائیں کہ شورٹ سنٹنس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ تو مقتصف سزا اور عاملات میں تو مطل ہو جاتی ہے تو اس پہ دلائل دینے اس پہ دلائل دیں تو اس پہ میں پھر جو ہے نا امجد پرویز صاحب نے وہ ایک ججمنٹ تھی نائنٹی نائنٹی ڈو کی جس پہ پانچ میمبرز بنچ کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو جو شورٹس سنٹنس ہے نا وہ تقریباً چھے مینے سے پہلے جو ہے نا وہ جو اکیوز کی بیل یا اس کی جو سن سسپنشن کی یا اپیل کو ہو جو آنا آپ نہیں سن سکتے اور اس پہ انہوں نے پھر بتایا ہے کہ وہ چھے مہینے اس کو جیل میں گزارنا لازم لازم ہوتا ہے کیونکہ پھر اس پہ آہ کیپٹن سفدر کے بھی بتایا جس کو ایک سال کے سزا ہوئی تھی اور ان اس کو جو آنا چھے مینے کے بعد ان کی جو آنا اپیل کو سنا گیا تھا پھر ایک انہوں نے بتایا کہ مریم نواز کے جو شوہر ہیں ہاں کیپٹن سفدر وہ چھے مہینے میں رہےrole کیاد میں رہےrole صرف ایک سال سزا ہوئی بلکل اور اس کے بعد پھر جو آنا چھے مینے کے بعد ان کی کہا آنا وہ اپیل کو سنا گیا اور اس ہی کوٹ نے ان کی چھے مینے بعد چھے مینے بعد تکسس میں کی بات ہوئی نہ کچھ اور چھے مینے تک وہ جب تک جے میں رہے اور دن کی ایک کوپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو آنا یہ سونا گیا اپیل کو اور پھر اس کے 置 کارواہی تو اسی طریقے سے پہ انہیں ایک جو ججمند کا بھی دیا اس نے کہا کہ جی ایک بندہ جو تھا وہ دو ہز تقریباً دھائی سال کے سنتنس اس کو ہوئی تی اچھا وہ آگئے تقریباً پانچ مینے پہلے پانچ مینے سنتنس کر لی سرف اور اس کے بعد پانچ مینے کے بعد وہ آگیا تو جب کورٹ نے کہا کہ دیکھا تو کورٹ نے کہا یہ اس کی تو ابھی سنتنس چھ مینے تو کمپلیٹ نے ہوئی ہے تو کورٹ نے اس کو جو وہ آس کی اس کو نہیں دیا اس کی اپیل نہیں سنی تھی اس کی اور اس نے کہا کہ چھے مینے کے چھے مینے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو نے اس کی اپیل کو سنائیں جائیں اچھا وہ جو آہ کہا جا رہا ہے بار وقت ایک سو بیس دن کا وقفہ کیونکہ ابھی شاید ان دلائل پہ آنا ہے ابھی یا آ چکے ہیں ابھی جب پرویز صاحب کے نہیں اس پہ ابھی جو آنا وہ ابھی نہیں انہوں نے ابھی دلائل جاری ابھی ان کے دلائل جاری تے اور بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں کروں گا جو ہے وہ ابیل میں اتنی لمبی بیعث تو ہوتی نہیں ہے اگر میں ہوں تو میں بھی جو نا مینے مینے جو نا وہ اگر ججمنیں پڑھنی ہو تو میں بھی مینے سے زیادہ لگا سکتا ہوں تو خیر اس پہ پھر امجد پرویز نے بھی جو نا رپلائی کرنے کی کوشش کی تو وہ دونوں تھوڑا سے اگریسیو ہو گئے تھے تو پھر جس پہ جو نا وہ جسٹس آمیر فاروق نے ان کو سنپ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جو نا میرا کام ہے کہ اس کوٹ کو جو نا ریگولیٹ کرنے کے لیے اور آپ جو کوئی بھی بات کرنے ہو تو میرے سے میرے کو اڈریس کریں کر کے بات کریں آپس میں اس طرح سے کروس ٹاک نہ کریں تو اس کے بعد پھر وہ امجد پرویز نے کہا کہ جی مجھے جو کم از کم جو نا وہ تین گھنٹے کا وقت چاہیے تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ تین گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں لیکن پھر اس پہ امجد پرویز نے کہا کہ نہیں میں نے جو نا وہ انتنے سارے پوائنٹس ہیں تو وہ میں سارے پوائنٹس پر چاہتا ہوں کہ ڈسکس کرنے کے لیے تو اس پہ پھر لتیف خوصہ نے کہا کہ یہ تو امجد پرویز جو نا وہ تو پرائیوٹ کانسل ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے جبکہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی جب ایڈیشنل یہ کس نے اتراز کیا یہ لتیف خوصہ صاحب نے اچھو کیا اتراز تھا کہ جی وہ جو جیجمنٹ ہے سپریم کوٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ کے بس جنرلز ہیں تو یہ اس کی ان کی موجودگی میں آپ کیس طرح سے جو نا پرائیوٹ کانسل کو جنگیں انگیج کر سکتے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ بجائے کے جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ رو آنے کے انہوں نے جو نا امجد پرویز صاحب کو جو نا وہ ایک پرائیوٹ کانسل آہ وہ کیا ہوا تو کیا ہوا ہے لیکن پھر کوٹ نے خیر اس کو ان کی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا اور وہ آہ کوٹ نے کہا ہے کہ جو کل ہم جو نا امجد پرویز صاحب کو سنیں گے اور ساڑھے گیارہ بجے تک ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہی ہے کل ساڑھے گیارہ بجے جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے چیف جس سے عمر فاروق وہ دوبارہ آہ اس کے کیس کی سماعت کریں گے بارال آج جو ہے وہ ریلیف یا وہ فیصلہ یا وہ حکم عمران خان کے وکیل کو نہیں مل سکا جس کی سب توقع کر رہے اور شاید سپریم کورٹ بھی آہ چیف جس سے عمران بندیال بھی توقع کر رہے تھے آہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ آج کے لیے سماعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور ایڈوکٹ لطیف خوصہ سے ایک سوال کیا صحافی نے کہ اب وہ کیا کریں گے آج تو فیصلے نہیں ہوا کیا وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو لطیف خوصہ صاحب نے کیا انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی ہائی کوٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو سپریم کورٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے چیف جس سے عمران بندیال نے کل یہ کھلی عدالت میں کہا تھا کہ ویسے وہ نو بجے تک چیمبر میں موجود ہوتے ہیں مگر لگتا نہیں ہے کہ اب سپریم کورٹ بار بار کسی ایک بندے کے لیے ایک ملزم کے لیے بیٹھے گی اور انتظار کرے گی کہ کب آئی کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور پھر اس آئی کورٹ کے فیصلے پہ جو ہے ایک انتہائی رفتار سے اور بندیال سپیڈ کے ساتھ فوری طور پہ سپریم کورٹ بیٹھ جا اور پھر مزید کوئی فیصلہ کرے بطیولہ جانے مجھے ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ